رحمان الرحیم ایک بار پھر ہم لوگ آگئے ہیں جی ماسل صاحب آپ بتائیں کہ اس وقت آپ کہاں پہ کھڑے ہیں جی یہ بتائیے میں اس وقت کھڑا ہوں جی واچھونی کا جو ریلوے سٹیشن ہے جہاں پر کبھی گاڑی کھڑی ہوا کرتی تھی لیکن آج کرنی ہوتی اور ٹرین وہاں سے آ رہی ہے ہم چھوٹا سا یہاں پر ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں یہ کون سی ٹوین آ رہی ہے یہ رحمان بابا فورٹین ڈاؤن آ رہی ہے رحمان بابا فورٹی ایٹ ڈاؤن فورٹی ایٹ ڈاؤن اس کو کہتے ہیں ٹیکس لیکنٹ میں سٹاپ شاید ٹیکس لیکنٹ میں بھی ملے گا اس کا ہے ہی نہیں نشنا آئے در نا یہ پنڈی رکے گی جا آگے یہ صرف فاتک بان کرنے کے لیے آتی ہے آتی ہے اور گزر جاتی ہے پھر فاتک بان ہونی چاہیے اچھا ہوا ہے اس طرح ایک مادر صاحب آپ پیزر ایتنا آئیں میں اس میں نئے انہوں نے پوسٹر تو چسپا کی ہوئے تھے دبے نئے نہیں ہیں دبے نئے نہیں ہیں ساری چیزیں وہی پوسٹر رہے ہیں یہ دیکھیں جی آپ یہ یہاں سے ٹان کر گئے یہ ٹیکس لیکنٹ کی طرف جا رہی ہے پھر آگے راولپنڈی اس نے جانا ہے ٹھیک ہے جی اور یاسر محمود آوان صاحب نے ہم نے یہاں پہ اپنا کھانے پکانے کا بھی ارین کیا ہے آپ کو یہ بتاتے چلے یہ ہم نے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی انڈے بنائے آئے 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 گار کی مرگی تو دال برابر ہوتی ہے اس لیے بار لے آئے ہیں نا دال برابر نہ رہے برگی برابر برآہی برابر ہے اگر ہے جی تو آج ہم لوگ نے اپنا سارا یہ دیکھیں جی چولا یہ دیکھیں جی کیسا کیسا ویو ہے جی یہ ہم لوگ کھڑے ہیں ٹیکس لے کے پاس ہی ہیں وہاں چھونیس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا یہ بورڈ لکھا ہوا ہے واکی اینڈ کا یہ یاسر تا نہیں ہو رہی ہے اچھا اچھا یہ کیوں نہیں سٹاپ باندے جی پھر تھوڑا سا ہم لوگ آپ سے پوچھ گئے تھے لیکن یہ اتنی زیادہ ہمارے چار یہاں پانچ فیکٹری ہیں بڑی بڑی تو یہاں سٹاپ ضرور ہونا چاہیے تھا اب یہ کوئی قصبہ تو رہا نہیں ٹیکسلا بلکہ میری ایس ایم سے بات ہو رہی تھی جو سٹیشن ماسٹر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اشد ضرور ہے ترینوں کا کھڑا ہونا لیکن یہاں صرف فٹک باندھ ہوتی ہے جو بھی ٹرین آتی ہے تین چار فٹکیں باندھ ہوتی ہیں ادروائز یہاں پہ ان کا اور کوئی فائدہ نہیں ہمیں تو یہاں سٹاپ بہت ہی ضروری ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا اگر سو پچاس بندہ چلا جائے سٹیشن پہ پر امن اتجاد کرے ریکارڈ کرائے تو تب بھی ان کے کان پہ تو جھون رہی گی گی نا ان کے کان پہ جھون رہیں گے یا نہ رہیں گے لیکن جو لوگوں کے اپنی ریکوائرمنٹ ہیں ان کو جا کر بتانی تو چاہیے نا کوئی نہیں بتاتا نا جی کوئی بھی نہیں کرتا صرف زبانی یہاں تا جائیں گے نئی لوگ ان کو بتائیں گے نہیں کہ ہمیں سٹاپ چاہیے تو ان کو خواب تھوڑے ہی آیا ہوا ہے آیا بھی ہوگا تو آز خود تو یہاں کام کرنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے پاکستان میں جب تک چڑھائی نہیں کی جائے تو تھوڑا سے ناظرین کو بتاتے چلے آپ بلکہ بتائیں انہیں کیا بتائیں کہ ہم کوئی نیکس پلان کر رہے ہیں کہ ان ٹرین کے سفر کا تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا سہوس بنیاب کا جو ہے ایک ٹور بان رہا ہے وہ ہم جائیں گے فرسٹ کلاس ڈبی میں جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ فرسٹ کلاس ڈبا جو ہے وہ کیسا ایسی سٹینڈر کیسا ہوتا ہے ایسی سٹینڈر کیسا ہوتا ہے اس میں ٹیبل وغیرہ کیسے لگے ہوتے ہیں اور رستے میں جتنے سٹیشن وغیرہ آئیں گے جنکشن وغیرہ آئیں گے ان کی سہر بھی آپ کو کرائیں گے نیکس سٹیشن ہمارا جو چینل ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آپ جو دیکھ رہے ہیں ابھی اس پہ وہ بھی لاغ آئے گا آپ نے دیکھنا ہے آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے بڑا انفرمیٹیو بھی ہوگا اور انجوائے بھی ہوگی اللہ بھی ہوگا اور وہاں ہم مختلف سٹاف پہ اتر کر اور ہم کھانا پینہ بھی بنائیں گے ہاں وہاں پہ کریں گے ایکٹیوٹی دکھائیں گے یاسر محمود صاحب آ رہے ہیں وہ دور سے ہمیں نظر آ رہے ہیں میں بتاتا چلوں آپ کو یوگرٹ لے کے آ رہے ہیں نیسٹیو والا ٹھیک ہے وہ امورٹ سائیکل پہ آ رہے ہیں سامنے غالباً تو تائم بھی ہو رہا ہے چلے تقریباً تین آج تاریخ کیا جی محاصل صاحب ناؤ جنوری ہے اور لاکھ بک تین کا وقت ہو گیا ہے دو سنت آلیس دو سنت اپونٹی میاری جو ہے نا میاری جو ہے نا میار تو یہ ہے ہی نہیں اس ملک میں غیر میاری کہہ لیتے ہیں جی ٹھیک ہے تو آپ نے آج کھانے کا رینج کیا ہے تو کیسا فیل کر رہے ہیں جی کھانے کے بہت اچھا لگتا ہے جب اس طرح باہر کھانے پینے کا ہم پروگرام کرتے ہیں ویسے تو زیادہ تر ہم گھر میں ہی کھاتے ہیں آج جو ہے وہ گھر کی مرگی کے انڈے لے کر آئے ہیں آج ہم نے پکائے ہیں بہت ہی زبردست ٹیسٹ ابھی ہم کریں گے ایک ساتھی ہے جو ابھی تک نہیں پہنچا یا صرف اس کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پہنچ ہے تو چلیں انشاءاللہ ہم ان کو میں ابھی ان کو بتانا تھا کہ جو ریٹائیڈ جرنل صاحب تھے جو سوسی کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے ان کے مطلب معلومات دیں گی کھانا پینے چاہ دیں گے کھانا پینے چاہ دیں گے سارا کو وہی کرنے کرانے دیں نہیں میں نے دلی تفصیلی اچھا انہیں داست چڑھنا ایک برگیڈیر جڑے راجہ رزوان صاحب ہے انہوں نے مطلب معلومات ان کے مطلب معلومات دینی تھی اور ایک ریٹائر جو جرنل صاحب تھے ان کے مطلب بھی دینی تھی یہ شاہ صاحب ہے جی ہمارے جا رہے ہیں جابر شاہ صاحب ہے ٹھیک ہے جناب خیریت سے ہیں مہربانی بہت شکریہ تو یہ معلومات دیں گے دیکھتے رہی تو ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں اللہ حافظ